السلام علیکم میٹسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کیتے ہیں تو آج ہم قیسٹن نمبر ٹو سے سٹارٹ لیں گے جو ایکسرسائز نمبر ٹو ہے ایڈیشن ان سبٹریکشن ملٹیپلکیشن ان ڈیویئن کے اندر ایکسرسائز نمبر ٹو اس کے قیسٹن ون کے سارے پاس ہم پہلے ہی کر چکے ہیں ان فورٹی فائیف ریلیپ کیمس ٹو تاؤزن ٹری ہنڈڈ فورٹی بلینکٹس ور دسٹریبیوٹڈ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ 45 فلاہی کیمپوں میں دو آزار تین سو چالیس کمبل تقسیم ہوئے ہر کیمپ نے کتنی کمبل حاصل کیے تو چلو سلیوشن کی طرف چلتے ہیں اور ڈیٹیل سے اس کو سالپ کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس قیسٹن نمبر ٹو کے اندر جو آپ کے پاس جو نمبر آب بلینکٹس ہیں نمبر آب بلینکٹس ٹو تاؤزن ٹری ہنڈڈ فورٹی ہیں اور نمبر آب کیمپ کتنے ہیں نمبر آب کیمپ جو ہے وہ ہمارے پاس فورٹی فائیو ہے اس پر آپ ڈیوائٹ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کتنے کتنے کمبل وہ ملیں گے تو ٹو تاؤزن ٹری ہنڈڈ فورٹی ڈیوائڈڈ بائی فورٹی فائیو اب دیکھیں اس کو اگر آپ فائب کے ساتھ کریں کہ آپ کے پاس کیا آتا ہے ٹو تاؤزن ٹو تاؤزن ٹو تاؤزن ٹو آپ کے پاس ٹو ہنڈڈ اتنا یہ آ جائے گا تو چلو اس نمبر کے ساتھ بھی آپ کر لیں چونکہ ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ ٹو اس کے بلکل قریب ہے تو یہ ہمارے پاس بیسٹ رہے گا ورنہ سکس کے ساتھ یہ اگر زیادہ ہیں تو پھر آپ اس سے پچھلے والے نمبر کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈ ٹو آگے یہاں سے بارو لیں گے ٹری سے تو یہ ٹو رہ جائے گا یہاں پر فورٹین فورٹین میں سے اگر آپ فائب نکالیں گے تو یہ نائن ہو جائے گا ٹو میں سے ٹو یہ زیرو اگلے ڈیجٹ کو آپ لیں آئیں تو وہ زیرو ہے تو فورٹی فائب ٹو ظاہر یہ آپ کے پاس ہو جائے گا نائنٹی تو اس طرح ہمارے پاس جو کوشنٹ ہے جو اس کا سلیشن ہے وہ ہمارے پاس آ گیا فیفٹی ٹو یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سلیشن اس طریقے سے اگلے کو سال کر لیتے ہیں اگلے قویسٹن کو پہلے ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھاتے ہیں اور پھر اس کو سال بھی کر لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو یہاں پر اگلے قویسٹن ہے قویسٹن نمبر ہمارے پاس ٹری ہے اگر ایک ہزار ایک سو ساتھ جو کرسیاں ہیں وہ رکھی گئی ہے ستائیس کتاروں میں ستائیس کتاروں میں رکھی گئی ہیں تو ایک کتار میں کتنی کرسیاں ہوگی تو چلو سلیشن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو چلو سلیشن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر تری کو نمبر آپ چیئرز آپ کے پاس کتنی ہیں نمبر نمبر آپ چیئرز وہ ہیں ون تاؤزن آپ کے پاس ون ہنڈر سیون چیئرز ہیں نمبر آپ روس کتنی ہیں نمبر آپ روس وہ آپ کے پاس ہے ٹونٹی سیون اس کو جب اس پر ہم ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ ایک رو میں کتنی کرسیاں رکھی گئی ہیں ٹونٹی سیون ٹونٹی سیون پر ڈیوائٹ کر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایلیون تو اس سے چھوٹا ہے اگلے نمبر اس کو ٹھن ساتھ ملا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس زیرو کو ملا لیں گے تو ون ہنڈر ٹین ہو جائے گا تو ون ہنڈر ٹین کو اگر ٹونٹی سیون کو اگر دیکھیں ٹونٹی سیون ٹری زار تو یہ کتنے ہوں گے فور کے ساتھ چیک کر لیں فور سیونزار ٹونٹی ایٹ ٹو آ جائے گا ہمارے پاس کیری فور ٹوزار ایٹ اور ٹو ہمارے پاس ہو جائے گا ٹین کو نیچے لے آئیں گے تو اس طرح ہمارے پاس کتنی چیئرز آئے گی تو یہ ہمارے پاس 41 تو یہاں پر نیچے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں تو دیر آر 41 چیئرز ایک رو کے اندر اتنی چیئرز آئے گی اگلے قویسنز کو ریڈ کر لیتے ہیں اس کو بھی سالپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر اگلے قویسن جو ہمارے پاس ہے قویسن نمبر 4 4 ہیں ہمارے پاس 3036 تو 3036 بسکٹ آر این 11 باکسز اگر 11 باکسز کے اندر اتنے بسکٹ ہو تو آپ نے معلوم کرنا ہے تو ایک باکس کے اندر کتنے بسکٹ آئیں گے تو چلو سلوشن کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے نمبر آب باکسز کتنی آپ کے پاس نمبر آب بسکٹ ہے نمبر آب بسکٹ یہاں پر جو ٹوٹل آپ کے پاس ہیں اس میں بسکٹ وہ کتنی ہیں وہ آپ کے پاس ہے 3036 یعنی اتنے بسکٹ ہیں اور نمبر آب باکسز آپ کے پاس کتنی ہیں وہ 11 ہے نمبر آب باکسز جو ہیں وہ آپ کے پاس کتنی ہیں وہ ہے 11 تو اس کو اس پر ہم ڈیوائٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ مطلوبہ اس میں ہمارے پاس یعنی کتنے ایک باکس کے اندر کتنے بسکٹ ہیں تو ٹوٹل ہے ہمارے پاس 3036 اور 11 پر اس کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو 11 2000 ہمارے پاس 22 تو یہاں سے بارو لیں گے 10 10 میں سے 2 نکالیں گے تو 8 یہاں پر 0 اگلے ان سے کو نیچے لے آتے ہیں 83 تو 8 کے ساتھ تو زیادہ ہو جائے گا لیکن 7 کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا 77 تو یہاں سے بارو لیں گے تو یہ ہمارے پاس 13 ہو جائے گا 13 میں سے 7 کریں گے تو 6 اور یہاں پر اب 7 ہے 7 میں سے کھا لیں گے تو یہی آ جائے گا 6 نیچے آ جائے گا تو 11 6000 ہمارے پاس 66 تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر یعنی کتنے آپ کے پاس کتنے بسکٹ ہیں ایک باکس کے اندر 276 اور نیچے آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے تو نیچے اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں دیر آر 276 بسکٹ ان آر باکس کے ایک باکس کے اندر 276 بسکٹ ہیں اگلے اس سوال کو اب کر لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو ہمارے پاس question number 5 ہے 6666 books are to be kept in 33 cupboards 33 علماریوں میں اس کو اتنی کتابیں رکھی گئی ہیں لائبریری کسی ایک لائبریری کے اندر how many books will be each cupboards اور ایک علماری میں کتنے کتابیں ہوگی تو چلو اس کو بھی solve کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں number 5 books ہمارے پاس کتنی books ہیں number 5 books total کتنی ہے 3000 ہمارے پاس 36 sorry 6666 ہمارے پاس یہاں پر ہے books ہیں اور number 5 covers وہ کتنی ہے number 5 covers یہ لوگ اس کو cupboard پڑتے ہیں لیکن اس کو cupboard پڑا جائے تو زیادہ best ہے 33 لیکن یہاں پر چلو ہم math کو questions کو solve کرتے ہیں انگلیش کی pronunciation پہ نہیں جاتے لہٰذا جب اس کو ہم اس پر divide کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ ایک علماری کے اندر کتنی کتابیں ہیں 666 66 ہمارے پاس 66 ہمارے پاس books ہیں اور 33 پر ہم اس کو divide کر لیتے ہیں تو ان دو اگر آپ لے لیں تو یہ 2000 آپ کے پاس 66 6 ہو جائے گا آگے آپ نے کیا کرنا ہے آگے اگر ایک نمبر آپ نیچے لے آتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اس ٹریک کو میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر ویسے زیادہ ترٹیچرز اس طریقے سے کرتے ہیں اس کو تو یہاں پر دونوں ہنسوں کو نیچے لے آتے ہیں اور یہاں پر zero لگاتے ہیں لیکن جو صحیح رول ہے ایک ہی ہنسہ آپ نیچے لے آئیں اب اس پر ہم نے تو ایک ہنسہ نیچے لانا ہوتا ہے اور اس کا ٹیبل پڑنا ہوتا ہے تو اگر ترٹی تری آپ ون ظاہر بھی کریں گے تو ترٹی تری زیادہ ہو جائے گا لہٰذا اس ون کے پیچھے ایک نمبر اور بھی ہوتا ہے اس کو zero zero کے ساتھ لہٰذا آپ نے ملٹیپلائی کیا تو یہ آپ کے پاس zero zero اس طرح آ جائے گا پھر six اس طرح اب ہم نے اگلا ہنسہ نیچے لے کر آنا ہوتا ہے تو اس ہنسے کو آپ نیچے لے کر آئیں گے تو یہ سکسٹی سکس بن جائے گا تو ترٹی تری ٹوزار آپ کے پاس ہوتا ہے تو ایک جو اپشن آپ کو بتا دیئے یہاں پر کہ اگر پورے پیر کو کیونکہ ایک ہنسہ نیچے آپ لے کر آئیں گے پھر بھی اس سے چوٹا ہوگا لہٰذا اس پورے پیر کو اگر آپ نیچے لے کر آتے ہیں تو اس سنس میں آپ کو پھر اوپر زیرو لگانا پڑتا ہے تب اس کو دونوں کو یا اگر ایک ہنسے کو آپ نیچے لے کر آتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر زیرو زیرو آ گیا یعنی کوئی اور نمبر بھی ہوتا ٹھیک ہے باز اب کوئی اور نمبر بھی ہوگا اگر یہاں سے آپ ہنسہ بھی نیچے لے کر آئیں گے تب بھی اس سے چوٹا ہوگا لہذا آپ کو ایک اور ہنسہ نیچے لانا ہوگا تو اس کے لئے آپ یعنی پہلے زیرو کے ساتھ اس کا ٹیبل اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلے ہنسے کو اس طرح جو صحیح رول ہے وہ یہ ہے لیکن اگر پورا پیر آپ لاتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے تو اوپر زیرو پھر اس صورت میں لازمی لگائیں تاکہ آپ کے انسر میں غلطی نہ آئیں تو نیچے اب آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کے اندر کبڑ کے اندر کتنے بکس ہوں گی تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ there are so there are 202 بکس in each کبڑ ایک ہر ایک علماری کے اندر اتنی کتابیں آئے گی اگلے کوئسٹنز کو سال کر لیتے ہیں اب یہاں پر اگلے کوئسٹنز ہے کوئسٹن نمبر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئسٹن نمبر 6 ہے سات باٹ ٹن واشنگ ماشین اس نے دس واشنگ ماشین گیا فار آر ایس یعنی 8,950 روپے کا ان اون اون بھی لیا فار آر ایس 1,550 ایک ہزار پائن سو پچاس روپے کا how much money did he spend altogether اس نے کل کتنے پیسے حرج کی how much more amount did he spend اس نے کتنا زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ خرج کیا واشنگ ماشین واشنگ ماشینز پر اندہ اون اون کے مقابلے میں یعنی اون سے اس نے کتنا زیادہ رقم واشنگ ماشینز پر بتایا گیا ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ساد اس نے کیا کیا ساد bought 10 واشنگ ماشین اس نے 10 واشنگ ماشین لی واشنگ ماشین کتنے کے لیے یہاں پر ہے ہمارے پاس 8,950 روپیز اون اور ساد بارٹ ون اون بارٹ ون اون ایک اون بھی اس نے لیا وہ کتنے کے لیا وہ 1550 روپے کا اس نے لیا تو اس طرح اس نے ٹوٹل اب یہاں پر بات آئے گی کہ all together جس طرح پارٹ اے میں ہیں ہمارے پاس کہ اس نے all together کتنا اس نے ٹوٹل کتنا خرج کیا how much money did he spend all together all together یعنی ٹوٹل اس نے یعنی پلس کرنا ہوگا یہاں پر تو 0 5 10 1 آ جائے گا carry 10 5 15 1 آ جائے گا carry اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 10 تو یہ آپ کے پاس 10 500 all together یعنی he spent all together he sorry یہ تو پہلا پارٹ آ گیا یعنی so he spent 10 500 all together اب اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں جہاں پر کہ how much amount did he spend on washing machine than the one کہ کتنا اس نے زیادہ اس پر خرج کی washing machines پر اون کے مقابلے میں تو چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس بار آپ نے یہی دو جو رقمز ہیں آپ کے پاس اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یعنی minus کرنا ہے جب اس رقم سے یہ minus کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا اسے وہ زیادہ جو ہے اس پر خرج کیا تو جہاں پر اس کو ہم لکھ لیتے ہیں دوبارہ سے اسی طرح آپ نے 7 10 washing machine اس آر ان اون دوبارہ سے اب آپ نے اس کو نیچے لکھنا ہے تو دوبارہ سے آپ نے لکھنا ہے اور اس کے آگے یہی لکھنا ہے 10 washing machines اور 1 یا ان اون ایک اون تو اب اس میں سے اگر آپ اس کو یہاں پر سبٹیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے باس اگر سبٹیٹ کرتے ہیں تو 0 5 میں سے 0 اور 9 میں سے 5 نکالیں گے تو 4 اور 8 میں سے 1 نکالیں گے تو 7 7400 اتنے روپے اس نے زیادہ خرج کی تو نیچے میں لکھ لیتا ہوں اس کو تو نیچے ایک بار آپ نے لکھنا ہے he spent 7400 more on washing machines than اون اون سے زیادہ اس نے اس پر اتنے روپے زیادہ لگا دی last questions کو سال کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو last question ہے question number 7 اس میں آپ دے سکتے ہیں 30 پکٹ تیس دیلوں کے اندر 1350 کلو گرام رائس اتنی کلو گرام چاول پک کی گئے ہیں how many کلو گرام چاول پک پک کلو کلو چاول پک 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 چاول پک ہوں گے تو چلو سلیشن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس آجائے گا ٹوٹل رائس آپ کے پاس ٹوٹل جو رائس ہے وہ کتنا ہے وہ اتنی کلو گرام ہے اور یہاں پر جو تیلے ہیں نمبر آپ بیگ جو ہیں آپ کہ سکتے ہیں نمبر آپ بیگ یا پک اوہ کتنے ہیں آپ کے پاس اوہ ہیں آپ کے پاس تیڑٹی تو ایک پک یا ایک بیگ کے اندر کتنے چاول ہوں گے تو یہاں پر اس لئے ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اگر یہ آپ یہاں پر کریں گے بھی تو یہ ہمارے پاس ترٹین اس سے چھوٹا ہے تو اگلے نمبر کو ساتھ ملا لیتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کر لیں ایک ایک آپ کے پاس اگر 5 کے ساتھ آپ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کتنے پکٹ آگئیں ایک پکٹ کے اندر تو نیچے آپ اس طرح اس کو لکھ لیں تو آپ یہاں پر اس طرح لکھ سکتے ہیں سو 45 جہاں پر 45 کیجی رائس آر آر ان ون پکٹ یا آپ ون جو ہے نا ان ون پکٹ جہاں پر پل سٹاپ نیکسٹ اس کے بی پارٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو بی پارٹ میں وہ آپ سے کیا کہتے ہیں جس طرح اگر ایک پکٹ میں اتنے 45 آتے ہیں تو 38 میں کتنے آئیں گے تو یہاں پر آپ as we know that یعنی رائس ان ون پکٹ وہ کتنا ہے آپ کے پاس 45 کیجی ہیں تو رائس ان 38 رائس ان 38 بی آر پکٹ تو وہ آپ نے 38 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 45 کے ساتھ اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں اوپر نیچے رکھ کر اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 1710 1710 یعنی یہ آجائے گا کیجی 38 میں اتنا آجائے گا تو نیچ آپ ایک بار اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں سلیوشن کو تو اس طرح آپ لکھ لیں کہ سو 1710 کیجی رائس ویل بی پکٹ ان 38 پکٹ اور اسی طرح یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ کے لئے اگر چینل پر لیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں تینکس پار واشیں